کچھ فیصلے لینے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں پہلے سے اگیاد ہوتا ہے جانکاری ہوتی ہے کہ جو ہم فیصلے لے رہے ہیں اس کے پرنام کیا ہوں گے ایسے ہی ایک ویکتی فیصلے لیتا ہے اس کو معلوم تھا کہ جو فیصلہ لے رہا ہے وہ واقعی غلط ہے اور اس کے پرنام بھی بہت غلط ہوں گے پرنام جب سامنے آتے ہیں ناکبل اس پرنام سے ایک ویکتی کی جان چلی جاتی ہے بلکہ دو ماسوم بچوں کی زندگی ان کا بھوش ہے ان کی پرورش کیسے ہوگی کون کرے گا اس پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک پرشن چن لگ جاتا ہے ساتھ ہی دو ویکتی جو بچے ہیں ان دو ویکتیوں کی زندگی سلاکھوں کے پیچھے گجرے گی آج کی کہانی آج کی جو سچی گھٹنا ہے یہ ایک ایسے رشتے کو کلنکت کرتی ہے ایسا سندیش دیتی ہے کہ چاہیں کوئی کچھ بھی کرے کچھ بھی کرنے کی کوشش کرے مگر غلط نہیں کرنا چاہیے غلط کیا تو اس کے پرنام ہمیشہ غلط ہی آئیں گے آداب نمسکار شہستریکال میں عثمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سچی گھٹنا ہے بیہار پردیش کا ایک زلہ لگتا ہے ارریا اور اسی زلے کا تھانہ ہے نرپت گنج دراصل گاؤں فتحپور کی یہ گھٹنا ہے تیہیس اپریل دوہزار بائیس کی صبح لگ بک سات بجے کے آس پاس ایک گھر کے اندر ساس ساسر ان کی بہو اور ایک سال کا بچہ ایک دو سال کا بچہ یعنی کل ملاکہ اس گھر کے اندر مہچ پانچ سدس سے رہتے ہیں اور اس گھر کے باقی جو دو سدس سے ہیں جو دو بیٹے ہیں وہ دونوں بیٹے پنجاب میں رہ کر نوکری کرتے ہیں تیہیس اپریل کی صبح سات بجے کا واقعہ تھا روج مرہ کی طرح اس گھر کی جو بہو ہے جس کا نام ہے دامنی دیوی دامنی دیوی روج مرہ کی طرح اٹھتی ہے چائے بناتی ہے پہلے چائے سسر کو دیتی ہے پھر چائے جا کر اپنی ساس کو دینے کی کوشش کرتی ہے تو دروازہ بند تھا وہ کئی بار آواز لگاتی ہے کہ اممہ دروازہ کھولو اٹھ جاؤ اس کی اممہ یعنی کی ساس ہمیشہ اس سے بہو سے پہلے ہی اٹھنے کی کوشش کرتی تھی مگر آج ایسا دن نکلا ہے کہ وہ ساس اٹھنے ہی رہی ہے کئی بار آواز لگانے کے بعد بھی جب نہیں اٹھتی ہے تو دروازہ کھول کر دامنی دیوی یعنی کی بہو اندر گھستی ہے تو اپنی ساس کو چار پائی پر خون سے لطفت پڑا ہوا دیکھ کر اس کی چیخ نگل جاتی ہے زور زور سے چلاتی ہے چلانے کی آواز سننے کے بعد سسر بھی موقع پر آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے اپنی ہی پتنی کو تو وہ خون سے لطفت پڑی ہوئی تھی اور ان دونوں کی چیخ پکار ان دونوں کی رونے کی آوازیں سننے کے بعد آس پاس کے جتنی بھی لوگ تھے وہ بھی اکھٹا ہو جاتے ہیں اور یہ خبر دھیرے دھیرے گاؤں میں آگ کی طرح فیل جاتی ہے بہت سارے لوگ گاؤں کے اس گھر میں جڑ جاتے ہیں سبھی کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ آخرکار رکمنی دیوی جس کی عمر 57 سال کے آس پاس ہے آخرکار اس کو کون اور کیوں مارے گا اس کی کیا کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے وہ تو بہت ہی اچھے سواب کی مہیلہ ہے وہ تو کسی سے کچھ کہتی بھی نہیں ہے کسی سے کبھی لڑتی بھی نہیں ہے ترنت ہی کوئی ویکتی پولیس کو سوچنا دیتا ہے پولیس موقع پر آتی ہے اور ایس ایچو شیلیس کمار پانڈے اور فارویس گنج کے ایس ڈی او پی رام پکار سنگھ بھی اپنی فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ جاتے ہیں فورنسک ٹیم ڈوگ سکوائٹ اور سربلانس ٹیم بھی موقع پر پہنچ جاتی ہے پڑتال کرنے کی کوشش کرتی ہے پرتیم درشتیا دیکھتے ہی اس مہیلہ کو گیات ہو رہا تھا پرتیت ہو رہا تھا کہ کسی نے دھاردار چیز سے وستو سے اس کی بار بار مارنے سے اس کی ہاتھیا کی ہے شب کو گبزے میں لے کر پوسٹ مارڈم کیلئے بھیجے جاتا ہے اور پولیس اس ماملے کی جانچ پڑتال میں جھٹ جاتی ہے پولیس گاؤں کے لوگوں سے اس گھر کے لوگوں سے پریبار کے لوگوں سے الگ الگ پوشتاس کرنے کی کوشش کرتی ہے کئی گھنٹے بیٹ جاتے ہیں لیکن اس گھٹنا کے سمدھ میں کوئی سفلتہ نہیں ملتی آخر کار کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے پولیس گھر کے ایک ایک سمان کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ گھر کے اندر رکھا ہوا سمان تو کسی نے لوٹ پارٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی جب اس گھر کی بہو سے اور اس گھر کے ویکتی سے یعنی کہ اس گھر کا جو مالک ہے جگدیش اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم رات کہاں تھے تو وہ کہتا ہے کہ گاؤں میں ہی ایک پروگرام تھا فنکشن تھا میں وہاں کھانا کھانے کیلئے گیا تھا ٹھیک یہی بات دامنی دیوی سے پوچھی جاتی ہے تو وہ بھی کہتی ہے کہ میں بچوں کو سلا کر کھانا کھانے کیلئے چلی گئی تھی ایک ساربزنک پروگرام تھا وہاں بھوچ کا انتظام تھا وہاں بھوجن کرنے کیلئے گئی تھی لیکن ساسوما نے منع کر دیا تھا کہ مجھے نہیں آنا اور ہم نے انہیں رات میں کیونکہ دیر رات سے آئے تھے اس لیے انہیں ڈسٹرپ نہیں کیا وہ سو چکی تھی جب صبح چائے دینے کیلئے جاتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا حادثہ ہو چکا ہے بہو جتنا رو رہی تھی اس سے کہیں زیادہ ساسر رو رہا تھا اور جب اس مہلہ کے مرنے کی خبر اس کے دونوں بیٹوں کو پہنچتی ہے تو بیٹے بھی روتے بلکھتے اپنی ماں سے ملنے کیلئے سیدھا پہنچ جاتے ہیں مورچری میں اور ماں کی حالت دیکھ کر دیکھا نہیں جا رہا تھا گاؤں کا ایسا کون بیقتی تھا جو اس مہلہ کو دیکھ کر رو نہیں رہا تھا پولیس کے لیے واقعی ایک بڑا سوال تھا کہ آخر کار اس مہلہ کو کون مارے گا جب پولیس نے الگ الگ لوگوں سے پوچھتاش کرنے کی کوشش کی تو ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر مہج چھے یا آٹھ سال کے آس پاس ہوگی اس بچے نے کہا پولیس انکل میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب پولیس انکل کو یہ بچہ ایک بات بتانے کی کوشش کرتا ہے تو واقعی پولیس کے سنکے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دراصل وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نا جو اس گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے دو بچہ ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے وہ انہیں کھلانے کے لیے سامنے والے گھر سے اکثر چلا جایا کرتا تھا اور ایک دن اس بچے نے جب اس گھر میں جاتا ہے گھر میں سسر اور بہت دونوں آپتی جنک استیدی میں تھے یہ بات گاؤں کے کم لوگ جانتے تھے لیکن بچے نے جب دیکھا تھا وہی بات بچے نے اس پولیس انکل کو بتا دی اب یہ بات پولیس انکل کے پاس پہنچتی ہے پولیس انکل نے ساس سسر سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ساس سسر اس بات پر نکار جاتے ہیں ناٹ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ سب غلط ہے جھوٹ ہے مگر بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے اس لیے بچوں کی گوہائی اس لیے بچوں کے مو سے نکلا ایک ایک شبت کا بڑا مول ہوتا ہے اس کے بعد گاؤں کے کچھ اور لوگوں سے اور محلاؤں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کچھ اور ہی باتیں بتائی بتایا کہ اس گھر میں کچھ لوگوں کا بھی آنا جانا ہے جب اس گھر میں کوئی نہیں ہوتا جب بہو اکیلی ہوتی ہے تب کچھ لوگ بھی آتے ہیں پولیس نے پھر اس معاملے کو واقعی گم بھیڑتا سے لیا اور لوگوں سے پوشتاش کی تو پتا چلتا ہے کہ اس محلہ کا جو چریتر ہے یعنی کہ اس گھر کی بہو دامنی دیوی کا جو چریتر ہے وہ زیادہ اچھا نہیں تھا اس کے سمند گاؤں کے کچھ لوگوں سے بھی تھے اور اس سے سمند سسر سے بھی تھے جب پولیس نے اسے سختی سے پوچھا جب پولیس نے اس دامنی دیوی سے سختی سے پوچھا تو اس نے وہ سارا سچ اگل دیا وہ کہتی ہے کہ پانچ سال پہلے شادی ہوئی تھی گھر کی مالی حالت تھی گھر کی حالت اچھی نہیں تھی دونوں بیٹوں کو کمانے کیلئے بھیج دیا پنجاب اور میں یہاں اکیلی پڑی رہتی تھی گاؤں کے ہی کسی ویکتی سے اس کا افیر ہو جاتا ہے اور اس کا افیر کو اس کا سسور دیکھ لیتا ہے سسور کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا بلکہ اس ویکتی کے خلاف کاروائی کراتا اور اپنی بہو کو یعنی اپنی بیٹی کی بہو کو سیدھا اپنے بیٹے کے پاس بھیج دیتا مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ اپنی ہی بیٹی کی بہو کے ساتھ اس نے اینیتک سممند بنانے شروع کر دیئے اور یہ سلسلہ کافی دنوں سے چل رہا تھا اور ایک دن ایک چھوٹا سا بچہ اس اپنی آنکھوں سے جو دیکھتا ہے وہی بات پولیس انکل کو بتا دیتا ہے اور پولیس انکل دونوں کو حراست ملے کر جیل بھیج دیتی تھی ہے کیونکہ ان دونوں نے بھی اپنا زرم سویکار کر لیا ہے وہ مہیلہ بتاتی ہے کہ جب رات کو وہ بھوچ کر کے گھر آئی تھی تو ساس پوری طرح سے سوئی ہوئی تھی اس کو آواز لگائیں وہ بول نہیں رہی تھی کیونکہ وہ گہری نیند میں تھی رات کے لئے وقت بارہ یا ایک بجے کے آس پاس بائیس تیس اپریل دوزار بائیس کی رات کا واقعہ ہے وہ آتی ایک دھاردار وستو لیتی ہے اور اپنی ساس کو تف تک مارتی رہتی ہے جب تک کیا اس کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی جب تک کہ وہ مر نہیں جاتی پوسٹ مارڈم ریپورٹ میں بھی یہی آتا ہے کیونکہ اس پہ سوتے ہوئے پہ حملہ کیا گیا تھا اس لئے اس لڑائے کے جھگڑے کے یا پھر اس نے بچاپ کا کوئی سے موقع ہی نہیں ملتا اس علاقے کے جو ایز ڈی اوپی ہیں رام کمار سنگھ کہتے ہیں رام پکار سنگھ کہتے ہیں کہ اس ماملے کی پرطال ابھی بھی جا رہی ہے سربلانس کے مادہم سے اس گھر کے جو نمبر لگے ہوئے ہیں ان کی بھی جانچ کی جا رہی ہے ابھی اس کے علاوہ بھی کوئی اور دوشی ہوگا کہ کسی بھی قیمت پر اس کو بخشا نہیں جائے گا ساسور یعنی کہ جگدیش نے جو فیصلہ لیا تھا وہ باقی بہت بھیانک فیصلہ تھا غلط فیصلہ تھا اس کے پرنام کبھی اچھے ہو ہی نہیں سکتے اس گھٹنا کے بعد رکمنی دیوی کی ختم ہو چکی ہیں وہ شاید کبھی باپس لوٹ کر بھی نہیں آسکتی اور جگدیش اور دامینی دیوی وہ جیل جا چکے ہیں اور ان کی دامینی دیوی کی ایک بیٹی ہے جس کی عمر لگ ایک سال کے آس پاس ہے اور ایک بیٹا ہے جس کی عمر دو سال کے آس پاس ہے ان دونوں بچوں کی پرورش کیسے ہوگی یدی اس کا پتی دوسری شادی بھی کر لیتا ہے تو دوسری مہیلہ بھی شاید اس بچوں کو اتنے پیار لار سے نہیں پال سکتی جیسے کہ یہ سگی ماں پالتی ہے اس لیے یہ گھر پوری طرح سے بکھڑ چکا ہے برباد ہو چکا ہے کوئی فیصلہ لینے سے پہلے کئی بار سوچنا چاہیے اور ایسے گندے فیصلے تو کبھی زندگی میں لینے ہی نہیں چاہیے دوستو اس کہانی کو اس گھٹنا کو سنانے کا عدیش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دخانہ نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگرک کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے آپ جہاں بھی رہیں اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جے ہند جے بھارت